اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے آداب انیس و دبیر کے وطن لکھنو میں صرف سلیس اور شائستہ اور بیگماتی زبان ہی نہیں بولی جاتی ہے بلکہ اہل لکھنو کا ایک فن بھی ہے اور ایک طرح کی ان کی ایرگنز بھی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً زبانیں ڈھالتے رہتے ہیں اور ان زبانوں کے کوئنج کو کہتے ہیں جو زبانیں ڈھالی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹکسالی زبان ٹکسالی زبان وہ زبان ہے جو کسی آپ کو کسی لغت کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گی مگر استعمال کے ساتھ وہ زبانیں جو ہیں وہ عام فہم ہو جاتی ہیں اور عرف عام میں آ جاتی ٹکسالی زبان کو یوں تو دیلی میں بھی ہے لیکن لکھنو میں اس کا رواج کچھ خاص ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جملوں کو اور علاقوں کے نام کو اور چیزوں کو کچھ زیادہ سا بگاڑ کے کہنا اور یہ پرانے لکنوں میں زیادہ بولی جاتی ہے مثلا ٹکسالی زبان جو ہے وہ کوئی مرسہ زبان تو ہے نہیں کہ بہت سجی سمری زبان یا جو عجیب اللہ والی زبان جو لکنوں کی کہلاتی ہے لکنوں کی زبان کو عجیب اللہ یا ایوی والی زبان کہا جاتا ہے عجیب اللہ کے معنی ہے لکنوں میں لوگ عام طور پر خدا کی قسم نہیں کھاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں عجیب اللہ اور عورتیں جب کسی چیز سے بہت حیرت میں آتی ہیں تو تھڑی پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایوی یعنی یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر لوگ یہاں قسم کھاتے بھی ہیں تو سب سے بڑے قسم جو ہوتی ہے وہ جناب امیر کی قسم ہوتی ہے جناب امیر معنی مولا علی لکنوں میں مولا علی کو مولا علی نہیں بلکہ جناب امیر کہتے ہیں اب آئیے ٹکسالی زبان کے کچھ آپ کو ہم نمونے دکھاتے ہیں لکنوں کا ریزیڈنسی کون نہیں جانتا ہوگا غدر کا مرکز تھا وہ اٹھارہ سو ستہون کا اس کا ایک نام بیلی گارڈ بھی ہے اس کو لکنوں والے کہتے ہیں بیلی گارڈ کرنل صاحب کا مزار تھا امین آباد کے قریب کچھے ہاتھے کے علاقے میں اس مزار کو لوگ کہتے ہیں کلن کی لات اور یہ واقعی اس کا افیشل نام بھی ہو گیا ہے یعنی جو ووٹر لسٹ ہے اس میں کلن کی لاتھی کہا جاتا اس طرح سے وکٹوریا گنج کو ٹوریا گنج یا رکشے والے کہتے ہیں ٹوریا گنج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہمیشہ لکنوں میں کہا گیا ہے کمپنی بہادر اور بہادر لفظ جو ہے وہ لکنوں کو خاص لفظ ہے بہادر کو ہمیشہ بہادر کہتے ہیں خرشید کو خرشید معنی سورج ہوتا ہے خرشید کو کہتے ہیں خرشید جمشید کو کہتے ہیں جمشید اسی طرح سے سابن کو کہتے ہیں سابن کو کہتے ہیں سابن وہ ہم خود بھی کہتے ہیں سابن اور تخت کو کہتے ہیں تخت دیوار کو کہتے ہیں دیوال اور یہی اگنج ایک محلہ ہے جہاں بہت بڑا برطنوں کا بازار ہے لکنوں کو اس کو کہتے ہیں ایہ اگنج اور ایک بہت خاص لکنوں کا لہجہ ہے جس میں ایک لے بھی ہے وہ ہے ادھر وال ادھر وال اندھر وال ادھر وال مانے اس طرف ادھر وال مانے اس طرف اور اندر وال مطلب اندر کی طرف اسی طرح سے فٹ پات تو سبھی جگہاں فٹ پات کہہ جاتے ہیں لیکن لکنوں میں اس کو لوکیٹے ہیں فٹ پیری اب اس کے کیا مانے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیسے بن گیا فٹ پیری اسی طرح سے ایک علاقہ لکنوں میں دو تین تو مشہور تھے ایک نرہی پہ تھا ایک نیو ہیدرباد میں اور ایک اشرف آباد میں جس کو کہتے ہیں بالدہ اب یہ بالدہ کیا ہوتا ہے بالدہ ہی ہوتا ہے جہاں منسپلیٹی کے سٹاف رہتا ہے یعنی بھیشتی اور جو لوگ امپلوئیز ہوتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں اور منسپلیٹی کا سامان جہاں ٹھیلے ویلے سب جو ٹرک جمع ہوتے ہیں شام کو اس کو بالدہ کہتے ہیں بالدہ اس میں نکلا ہے بلد سے بلد عربی میں کہتے ہیں شہر کو تو اس سے نکلا ہوگا کہ شہر کے جو لوگ انتظامات کرتے ہیں وہ بالدہ ہو گیا اب ایک اور پرانے لکنوں کی خاص زبان کا لہجہ ہے جو ایک لے اور ایک ریدم پیدا کرتا ہے وہ ہے لے لیجیے کو کہتے ہیں لے لیے دے دیجیے کو کہتے ہیں دے دیے اور کر دیجیے کو کہتے ہیں کر دیے اور ہتنا سے مار ڈالا کو کہتے ہیں مار ڈالا یہ خاص لکنوں کے زمان ہے اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کوئی آدمی لکنوں خاص رہنے والا ہے پرانے لکنوں کا تو اس سے پوچھئے پیٹھا کہاں کا مشہور ہوتا ہے وہ یہی کہے گا آگرہ نہیں کہے گا آگرے کا کلکتے کو کہے گا کلکتہ کو کہے گا ہمیشہ کلکتے پٹنا کو پٹنے اور پٹیالہ کو پٹیالے بیگم اختر کا ایک انٹرویو ہے یوٹیوب پر آپ لوگ کبھی ملاحظہ کیجئے گا جس میں وہ بتا رہی ہیں اپنی تربیت کے بارے میں کہ ان کو کس استاد نے نزک سکھائی تھی وہ کہتی ہمارے استاد فلاں فلاں تھے پٹیالے کے پٹیالہ کو ہمیشہ لکھنو میں پٹیالے ہی کہا گیا جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ حرص کیا تھا کہ لکھنو کی زبان صرف بیگماتی زبان نہیں ہے مرسہ زبان نہیں ہے سجیو زبان نہیں ہے بلکہ اس زبان میں ایک ریدم اور ایک میوزک بھی ہے اور ہم لکھنو والے اس میں میوزک پیدا کرتے ہیں کچھ ایسے الفاظ جوڑ کے جملوں میں جن کے کوئی مطلب نہیں ہوتے ہیں مثلا کوئی اگر گرہ کسی اور شہر میں کہیں گے کہیں گے وہ گر پڑے ہم لوگ کہتے ہیں دھڑام سے گر پڑے ہوا فرا فر ہوا چل رہی تھی پریاں چھما چھم ناش رہی تھی پنکہ کھٹ سے بن کر دیا اور ایک اور بڑا عجیب ایکسپیشن ہے جو ہم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فلان صاحب سہترے بہترے ہو گئے ہیں سہترے بہترے مانے جیسے کسی کو الزائمر قسم کے چیز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سہترے بہترے ہو گئے ہیں باتوں کو بھول جاتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں اہر تہر ہے اے ان کی تو اہر تہر لگی ہے اہر تہر مانے کہ نزہ کا وقت ہے بس اب وہ ادھر گئے اب گئے کہ تب گئے یعنی بلکل آخری وقت کسی کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کی تو اہر تہر لگی ہوئی ہے لکھنو کی فوق کہانیوں میں گلاب و ستابو ہی نہیں ہیں بلکہ جو گھروں میں کہانیاں سنائی جاتی تھیں اس میں دو گڑے مشہور کریکٹر ہوتے تھے ایک تھی اللہ بسم اللہ گل بشارہ بیگم اور ان کے مقابلے پر تھی یعنی ستابو کی طرح پھول پہ ایک ستارہ بیگم اب یہ دیکھئے اس میں بھی ایک لے اور ایک میوزک ہے اور لکھنو والے ہم لوگ ہمیشہ ہم کہتے ہیں وی اور اسی سے آیا ہے لکھنو کی زبان میں ایک پلورل چیزوں کا استعمال کرنا جیسے کبھی لکھنو والا نہیں کہے گا کہ چاول کھا رہے ہیں بلکہ کہیں گے چاول کھا رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں ایک روٹی بھی اگر پک رہی ہے تو اس کو کہیں گے روٹیاں پک رہی ہیں اب یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ لکھنو کے بانی جنہوں نے لکھنو جو لکھنو کی پہچان دی اور اب عاصفت اللہ بہادر تھے جب وہ فیضہ باز سے اپنا دارالسلطنت یعنی کیپٹل کو لکھنو لے کر آگئے انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی وہ ایک بلڈر اب عاصفت اللہ بہادر کی ایک خاص خوبی تھی بلڈنگز تو بہت شاندار بناتے ہی تھے ان کو نشیب و فراز سے بڑی انسیت تھی بہت محبت تھی نشیب و فراز مانے نشیب مانے ڈپریشن کہیں پر نیچی زمین ہو اور فراز مانے اوچھی لہٰذا انہوں نے دریہ کے کنارے اپنے کئی آرام گاہیں جو تھیں وہ بنائی تھی سب سے پہلا تو دولت خانہ آصفی بڑے امام باڑے کے سامنے جہاں پر آپ کا شیش محل ہے تو شیش محل پہلے محل تھا آپ تو پورا محلہ ہو گیا دوسرا تھا کوٹھی بیبیاپور وہ بھی دریہ کے کنارے تھی اس کے بعد وہ کبھی کبھی چار باغ بھی جاتے تھے آرام کرنے کے لئے چار باغ جس میں چار باغ تھے وہاں پہ بھی ان کے کچھ ہجرے بنے ہوئے تھے جہاں وہ آرام کرتے تھے شہر سے دور وہ کافی رہتے تھے اس کے بعد ایشباغ میں بھی ایشباغ میں موتی جھیل جگہ تھی جہاں وہ اکثر شکار کے لئے جاتے تھے اور وہاں رہتے بھی تھے اور ان کے صاحبزادے جو تھے نواب وزیر علی خان ان کی شادی وہیں سے کی گئی تھی اور وہاں ایک بارہ دریہ جو عیدگاہ کے بلکل پہلو میں ہے یعنی بیچ میں سڑک ہے اور بائیں طرف کو بارہ دریہ بڑے حال میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جب نواب وزیر علی خان کی شادی ہوئی تھی تو ایک ہفتے تک آتش بازی بان چھڑائی گئی تھی اور اسی دوران نواب عاصف الدولہ بہادر نے عیدگاہ کے لئے زمین دی تھی اور راملیلہ میدان بھی نواب عاصف الدولہ بہادر قیدی آئے جہاں لکنو کی قدیم راملیلہ ہوتی ہے عاصف الدولہ بہادر کی ایک اور آرامگاہ تھی وہ ہے لکنو سے قریب چنہٹ چنہٹ کا ذکر آپ کو اٹھانہ سو ستاون کی لڑائی کے جو غدر کے جو حالات ہیں اس میں مستقل ملے گا بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی وہاں پہ ایک مرتبہ نواب عاصف الدولہ بہادر چنہٹ سے لوٹ رہے تھے بارش کا موسم تھا تو آپ کی سواری کیچڑ میں پھنچ گئی اور وہ نکل نہیں رہی تھی اب سارا عاملہ ان کا پریشان کہ بادشاہ کی سواری اس کو کیسے کھیچیں کیسے بار بار دھکے دیں جس سے بادشاہ کو سواری کو کھیچ لیا بادشاہ ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے وہاں کی تعلق داری ان کو دے دی اور ان کو خطاب دیا چودری کا تعلق داروں میں عوض میں نواب چودری راجہ راجہ عواضور اس طرح کا ٹائٹل ہوتے ہیں تو ان کو چودری کا خطاب دیا یہ وہی چودری ہیں اگر آپ غور کیجئے تو جعوید اختر صاحب جو ہیں جن کا بہت ذکر کرتے ہیں اپنے لکھنگو کی پروریش کے دنوں کے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک چودری خاندان تھا ان کے بیٹے تھے جن سے ہماری بہت دوستی تھی آنا جانا تھا انہی چودری صاحب کے وہ پرپ ہوتے تھے ان چودری صاحب کے والد عوض جیم خانہ برابر جاتے تھے تمام رئیس کلپز میں جاتے تھے وہاں کارڈ وغیرہ کھیلتے تھے آزادی کے بعد بہت سے لوگ باہر سے آئے خصوصا پنجابی اور سندھی لوگ لکھنگو میں آکے آباد ہوئے تو ایک سرداد جی ان کے ساتھ کارڈ کھیلتے تھے وہ کہیں ویسٹ پاکستان سے آئے تھے یعنی ویسٹ پنجاب جس کو ہم کہیں گے انہوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ چودری صاحب آپ کیا کرتے ہیں چودری صاحب نے کارڈ میس پر رکھے اور اس کے بعد وہ دو دن تک کلپ گئے ہی نہیں تیسرے دن گئے تو ان کی جیب میں ان کے نئے کارڈ سے اس پہ لکھاتا فلاں فلاں چودری خاننانی رئیس گولڈن سے لکھا ہوا تھا یہ مزاج تھا اور انہیں نے کلپ کے منجر کو بلایا اور کہا کن بے عدب لوگوں کو تم نے ہاں علاو کر دیا آنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں شریف لوگوں سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں ان کو پوچھنا دیتے ہیں آپ کیا شغل فرماتے ہیں کیا شوق فرماتے ہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا ان کو یہ صاحب رئیسوں کا مزاج لکھنوں میں ہوا کرتا تھا اب عوض جیب خانہ کی بات آئی ہے تو یہاں پر لکھنو کے کھانے کا بھی ذکر ہونا چاہیے وہ ہے سخاوت کے قواب عوض جیب خانہ کے پہلو سے گلی جاتی ہے جس میں لکھنو کے سب سے مختلف شامی قواب ملتے ہیں شامی قواب کا اکثر ایک سائز ہوتا ہے جو سب گھروں میں بھی پکتے ہیں تو اسی سائز کی ہوتے ہیں اور بازار میں ملتے ہیں تو بھی ہوتے ہیں لیکن سخاوت حسین کے قواب جو ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے اشرفی نمہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹنڈے کے قواب ہوتے ہیں ہمارے دوست خدا رکھے سنجیش شکلہ صاحب وکیل صاحب لکھنو کے ہم لوگوں نے ساتھ میں پیٹس شروع کی تھی اب تو شد شاکر آ رہی ہو گئے ہیں ایک زمانے میں جب وہ گوشت کہتے تھے جہاں سخاوت حسین کا ذکر کیا ہوتے تھے بس ذکر کیوں کیا چلو اور وہاں جا کے قواب ہم لیتے ہیں کھانے کا ذکر آیا تو ہم نے جیسا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لکھنو کے خاص کھانوں کے بارے میں ہر اپیسوڈ میں ہم آپ سے کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کریں گے تو آج اس کھانے کا ذکر جو ہم نے کھا کل خود کھایا ہے بہت دنوں کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ ہیں اناناس کے پراتھے یعنی پائنیپل کے پراتھے اس کی کیا ریسپی ہے وہ ہم آپ کو جو اس کا ڈسکرپشن ہے اس میں بتائیں گے اور اناناس کے پراتھوں کو کھاتے ہیں اصل میں امدہ قسم کے لکھنوی مرک کے قور میں سے لکھنو میں کبھی مرگی کا قورما نہیں کہتے ہیں یا مرگی کا قورما نہیں کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں مرک کا قورما اس سے آپ جب وہ پراتھا کھائیں گے پائنیپل کا تو اس میں پائنیپل کی مٹھاس اور ہلکی سی ترشی ہلکی سی کھٹاس بھی ہوگی اور اس کے ساتھ وہ نمکین امدہ بھنا ہوا قورما آجی کیا مزہ آئے گا آپ کھا کے دیکھئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا پائنیپل یعنی اناناس کا ایک اور بھی بہت خاص آئیٹم ہے لکھنوں میں جو ہے اناناس کا زردہ اس کی بھی ریسپی ہم آپ کو ڈسکرپیٹن میں بتائیں گے اناناس کا زردہ شادیوں میں تو اکثر پکتا ہے بہت سے لوگوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اچرچ کا ذکر سنکے ان کو پرانا یہ کھانا یاد آگیا انہوں نے گھروں میں اپنے پکوایا ہے اور اس کو کھایا بھی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اچرچ کے ساتھ ساتھ کیری قیمہ کروندہ قیمہ اور عروی قیمہ بھی ضرور کھائیں اور اگر ان کے اوپر تھوڑا سا آپ نیبو تھوڑا سا اگر آپ چھلک لیں گے تو اس کا مزہ کچھ دوبالہ ہو جائے گا اب آج کا پروگرام ہم یہی پر اس کو ختم کرتے ہیں اس گزارش کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ آپ اس چینل کو دیکھیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اگلے اپیسوڈ میں لکھنو کے خاص کمیونٹی اور ایک خاص قسم کے لوگوں کا ذکر ہوگا وہ ہیں لکھنو کے پارسی یہاں آپ نے بمبئی کے پارسی سنوئے ہوں گے صورت کے باوہ لوگ سنوئے ہوں گے لیکن لکھنو کے پارسیوں کا ذکر آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہو وہ ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے تب تک کے لئے اجازت آدھا